جب حضرت عامنا کہ ہاں حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو اور حکم دے دی جا گیا کہ سب اپنی ڈیوٹی پر قائم رہے ہیں ملائکہ اپنی اپنی منظروں پہ اتر گئے ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے دنیا کے پہاڑوں کے سر زمین کے پہاڑوں فخر سے بلند ہو گئے سمندروں میں روانی آ گئی موجیں موجزن ہو کر اٹھنے لگیں اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو مبارک دینے لگیں ہر فرشتہ اپنی اپنی منزل پر بسکراتا ہوا حاضر ہو گیا شیطان اور جملہ شیاطین حکموا انہیں پابند سلاسل کر دیا جائے انہیں زنجیروں میں چکڑ دیا گیا حکموا روئے زمین کی سابارتوں میرا مغبوب آ رہا ہے اس قیامت کے صدقے تم سب بیٹے جنوں چونکہ بیٹیوں کو عرب مار دیتے تھے مستفارہ ہے کسی کی گھر موت نہ ہو کوئی بیٹی پیدا ہو کر ظلم سے ماری نہ جائے بیٹے جنم دو ساری کائرات نور سے بھر گئی آسمان میں زبرچت اور جاکوت کے ستون قائم کر دیئے گئے شمیں کندیلیں روشن کر دی گئیں حوض کوسر کے کنارے مہتی کسطوری کے ستر ہزار درخت نگا دیئے گئے جنت میں خوشبودار دونیا مچا دی گئیں پتھروں کے بد اونتھے مو گر گئے لات گر گیا عصہ گر گیا حبل گر گیا منات گر گیا بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آئی ساجے کو امین آ گئے کعبہ بول اکتا اب میرا نور مجھے پلٹ دیا جائے گا اب میری لوٹی ہوئی رونک میرے پاس واپس آ جائے گی اب لوٹ پھر میری سیارت کو آنے لگیں گے میری ویرانی آبادی میں بدل جائے گی کعبہ کی دیواری گونجنے لگیں اس قیفیت میں حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وہ لمحہ قریب آ گیا جس لمحے کی آمد کا تمام اجرام کائنات کو انتظار تھا اور فرض سے آج تک جنوں میائک کو انتظار تھا اور قدس یانِ فلق کو انتظار تھا اور حورانِ جدلت کو انتظار تھا میں نے اچانک دیکھا کہ سفید پرندے کی طرح کوئی چیز میرے سینے پہ لپٹ گئی اس لمحے ولادت کا خوف جاتا رہا کب کب ہی جاتی رہی مجھے پیاس محسوس ہو بھی اچانک دوت کی طرح سفید مشروع برف سے ٹھنڈا شہے سے زیادہ بیٹھا مجھے بیش کر دیا گیا مجھ سے نور پھونکنے لگا شام کے محلات دکھائی دینے لگے لمبی لمبی خجور کے درختوں کی طرح خوبصورت عورتیں انہوں نے مجھے گھیر لیا اچانک اس حال میں میرے پیٹھ سے نور نکلا نگاہ داری تم محمد مصطفیٰ تھے زمین اور آسمان نور سے پڑ گئے حضور ریش بھی لباس میں ڈال دیئے گئے آواز آئی نو مولود کو لے کر نگاہوں سے چھپا دو چاندی کی سرائیاں ہوا میں پکڑ کر لے کر میں نے لوگوں کو جنت کی غلمان کو کھڑے دیکھا مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر تین جھنڈے گاڑ دیئے گئے اجانک دیکھا تو حضور حالت سجدہ میں چلے گئے اور خشیو و خضو سے دعا کرنے لگے پھر ایک سفید بادل آ گیا اس نے حضور کو چھپا لیا حضور میری نظروں سے ہوچل ہو گئے ایک آواز آئی کہ محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو اس کو سمندر دکھا دو اس کو ساری بخلوق دکھا دو کہ ساری کائنات کا سلطان آئے آئے ہر کوئی سے پہچان لے اس وقت حضور دوبارہ ظاہر ہوئے سفید ریشمی لباس میں ملبوس تھے نیچے سبز ریشم کا کپڑا بچھا ہوا تھا اور آواز آئی کہ فتح نسرت اور نبوفت و شفاعت کی چابیاں محمد کے ہاتھ میں دے دی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک بادل نمودار ہوا گوروں کی ہنہنانے کی آواز آئی پرندوں کے پھڑ پھرانے کی آواز آئی اس بادل نے پھر تیسری بار حضور کو چھپا لیا آواز آئی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کے اماکن کی سیر کرا دو اور اس وجود مسعود میں حضرت آدم کی صفوت رکھ دو اس پیکر میں حضرت نوح کی رکت رکھ دو آواز آ رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم کی خلت رکھ دو حضرت اسماعیل کی زبان دے دو اسے حضرت یعقوب کی بشارت دے دو اسے حضرت یوسف کا حسن دے دو اسے حضرت دعوت کی آواز دے دو حضرت ایوب کا سبر دے دو حضرت یحیاء کا زہد دے دو حضرت عیسیٰ کی سخاوت دے دو امیاء کے سارے اخلاق دے دو سارے امیاء ایک طرف ہو تنہا مصطفیٰ ہر چیز کا حضرت آمین 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 مصطفیٰ کے آنے کی دیر تھی میرے کانون آواز سنی بھران فلق آباد پہ رہی تھی